بیالوجیکل آرگنائیزیشن تو ڈیفرنٹ بیالوجیکل لیولز کیا ہیں اور سٹیڈی آف بیالوجی کیا ہے اس میں دیکھیں کہ بیالوجی ہم نے دیفنیشن بیالوجی کی پہلے پڑھی ہے کہ بائیوس اور لوگوس کا یہ کمبینیشن ہے جس کا مطلب ہے سٹیڈی آف سائنٹیفک سٹیڈی آف لائف تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ لیونگ آرگنیزمز کو ڈیفرنٹ لیولز پر بیالوجیکل جو لیولز ہیں ان کے ان پر چیک کرنا یہ بیالوجیکل آرگنائیزیشن ہوتی ہے اور بیالوجیکل لیولز کیا ہوتے ہیں یہ سیمپل فارم ٹو بیسک لیول ٹو کمپلیکس لیول تک یہ جو ہے ہوتے ہیں جس میں سب سے جو بیسک لیول ہے وہ ہے سب آٹومک اینڈ آٹومک لیول ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے جو سب آٹومک پارٹیکلز ہیں جیسا کہ پروٹونز نیوٹرونز اور الیکٹرونز یہ جو ہیں بنتے ہیں اس کے بعد وہ ایٹم بنا دیتے ہیں ایٹمز جو ہیں وہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو کیا بناتے ہیں مائکرو اینڈ میکرو مالیکیوز ٹھیک ہے مائکرو مالیکیوز میں جیسے کاربن ڈائیکسائیڈ اور دوسرا وارٹر وغیرہ ہوگے اور میکرو مالیکیوز کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز لپیڈز ایٹسٹرہ ہوگے ٹھیک ہے جب مائکرو اینڈ میکرو مالیکیوز جو ہوتے ہیں یہ آرگینلز بناتے ہیں آرگینلز سے سیل بنتے ہیں جب سیمیلر جو سیلز ہیں ان کے گروپ جو ہے وہ کمبائن ہوتا ہے تو وہ ٹیشو بناتے ہیں ٹیشو سے آرگن آرگن سے آرگن سسٹم اور دین جو ہے ایک ملٹی سیللر آرگنیزم ان انڈیویجول بن جاتا ہے جو نیکسٹ جا کے جو ہے سیپیشیز بناتا ہے اور سیپیشیز جب بن جاتی ہیں تو سیپیشیز کے میمبرز جو ہیں وہ سیم ایریا میں رہ کے جو ہے وہ انٹر بریڈ کرتے ہیں اور پاپولیشن بنا رہتے ہیں پاپولیشن سے نیکسٹ کمیونٹی کمیونٹی سی ایکو سسٹم ایکو سسٹم سے نیکسٹ جو ہے بائیو سفیر بن جاتا ہے تو اس میں اس نے کچھ یوں کہا ہے کہ بیالوجیکل جو لیولز ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں فروم ویری بیسک لیول سچ ایز سب آٹومک پارٹیکلز ٹو آرگنیزم ایٹسیل دین آفٹر آفٹر دیٹ کمیونٹی اینڈ پاپولیشن اینڈ ہول ورڈ جو بن جاتی ٹھیک ہے جو لیونگ آرگنیزمز ہیں ان کے پاس ریگولیٹری میکنیزمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آرگنیزمز جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ پروسیسز جو ہیں ان کے اندر پرفارم ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آرگنیزمز جو ہیں وہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت سارے جو کمپلیکیٹڈ پچیدہ سے براہل جو ہے پروسیسز وہ ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ بیالگیکل جو آرگنیزیشن ہے وہ بھی ایک کمپلیکس پروسیس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ یہ جو اس میں کمپلیکس پروسیسز ہوتے ہیں اسی ہی بینا پر ایک لیونگ آرگنیزمز جو ہے اس کو نون لیونگ آرگنیزمز سے ڈیفیرنشیئٹ کیا جاتا ہے اس میں ایک اور ڈیفینیشن ہے بائیو ایلیمنٹس کی تو بائیو ایلیمنٹس ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ لیونگ آرگنیزمز میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم بائیو ایلیمنٹس کہتے ہیں اور ایک اور ڈیفینیشن ہے پروٹو پلازم کی تو دہ لیونگ تھنگ دہ تینگ دہ کمپوزڈ آف لیونگ سبسٹانس اس کو ہم پروٹو پلازم کہتے ہیں اور نائنٹی ٹو کیمیکل ایلیمنٹس موجود ہیں نیچر میں نیچرلی اکرنگ ہیں جن میں کچھ میجر ہیں اور کچھ ٹریسز بائیو ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے باڈی کا وہ سکس بائیو ایلیمنٹس بناتے ہیں ان میں اکسیجن سکسٹی فائیو پرسنٹ ہے کاربن جو ہے ایٹین پرسنٹ ہے ہائیڈروجن ٹین پرسنٹ اور نائٹروجن تھری پرسنٹ کیلشیم ٹو پرسنٹ اور فاس فورس جو ہے ہمارے پاس ون پرسنٹ ہے باقی جو ہے ٹین بائیو ایلیمنٹس انہیں ہم ٹریس بائیو ایلیمنٹس کہتے ہیں جن نے پوٹاشیم کالورین سوڈیم میگنیشیم میگنیز کوپر زنک اینڈ آئیوڈین شامل ہیں اب ہم پڑھتے ہیں بیالوجیکل آرگنائزیشن کے لیولز کا چارٹ جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے لائیف جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے فروم بیسک لیول آف آرگنائزیشن ٹو کمپلیکس فارم اس میں دیکھیں کہ سب سے جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے سب آٹومک پارٹیکلز الیکٹرونز پروٹرونز اینڈ نیوٹرونز جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ بنا دیتے ہیں ایٹم ایٹم جب بن جاتا ہے تو یہ ہے کیا ایٹم is the smallest particle of an element that have the properties of element جس کے اندر اس element کی تمام properties موجود ہوتی ہیں یہ جب ایٹمز آپس میں ملتے ہیں تو یہ بنا دیتے ہیں مائیکرو اور میکرو مالیکیولز جیسا کہ ایچ ٹو وارٹر اور کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے ایک مائیکرو مالیکیول ہے اور سٹارٹ پروٹین کاربوہیڈریٹس وغیرہ میکرو مالیکیولز کی ایگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے ان میں یہ جو ایٹمز ہیں آپس میں کون کون سے بانڈ سے جو ہے وہ کمبائن ہوتے ہیں کوولینٹ بانڈ سے یا آئینک بانڈ سے ٹھیک ہے تو اس میں جب یہ جو مائیکرو اور میکرو مالیکیولز ہیں آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو یہ سیل کے اندر جو سب سیلولر سٹرکچرز ہوتی ہیں انہیں بناتے ہیں جن کا نام آرگینلز ہے جیسا کہ گالجی باڈیز ہے مائٹو کونڈریہ ہے انڈو پلازمک ریٹی کولم رائیبو سومز ٹھیک ہے تو یہ آرگینلز جو ہیں یہ کمبائنوں کے سیل بناتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ ہے لائف کا ٹھیک ہے سیل دو طرح کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یونی سیل اور ملٹی سیل اور آرگینیزم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر ایک سیل پہ مشتمل کو آرگینیزم کو ہم یونی سیلولر آرگینیزم کہیں گے جو دو یا دو سے زیادہ سیل پہ مشتمل ہوگا انہیں ہم ملٹی سیلولر کہیں گے اور ملٹی سیلولر آرگینیزم جو ہوتے ہیں وہ آگے ڈیفرینشیٹ کیے جاتے ہیں پرو کیریوٹس میں یا یو کیریوٹس میں ٹھیک ہے پرو کا مطلب بیفور نیوکلیس ہوتا ہے پرو کیریوٹس کا مطلب اور یو کیریوٹس کا مطلب ٹھیک نیوکلیس والے آرگینیزمز دین یہ جو سیلز ہیں جب ان کا گروپ جو ہے سیمیلر سیلز کے گروپ جو ہے جب ملتے ہیں تو یہ ٹیشوز بنا دیتے ہیں اب ٹیشوز کی ایکزیمپلز میں یہ بتایا ہے کہ مسل ٹیشو جو ہے وہ کنٹریکشن کے کام آتا ہے گلینٹ ٹیشوز جو ہے وہ سیکریشنز کرتے ہیں زائلم این فلو ایم ٹیشوز کا کام جو ہے کنڈکشن اینڈ ٹرانسپورٹ ہے تو ہر ٹیشو کا سپیسفک فنکشن ہوتا ہے جو کہ وہ پرفارم کرتا ہے یہ جو ٹیشوز ہیں جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ آرگن بنا دیتے ہیں جیسا کہ سٹمک ہے اس کا کام ڈائیجیشن آف پروٹین کرنا ہے ٹھیک ہے پروٹین کو یہ ڈائیجیسٹ کرتا ہے سٹمک تو یہ ایک آرگن ہے اور آرگن کی یہ ایگزیمپل ہے جس میں ہوتا کیا ہے کہ گلوپ آف ڈیفرنٹ ٹیشوز پرفارم سیم فنکشن دین یہ آرگن جو ہیں یہ آپس میں مل کر جو ہے وہ آرگن سسٹم بنا دیتے ہیں جیسا کہ اب یہ ڈائیجیسٹیف سسٹم یا ریسپائیری سسٹم ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس جب آرگن سسٹم جو ہے یہ کمپلیکس فارم میں چلا جاتا ہے تو یہ ملٹی سیلولر انڈویجول بن جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ بہت سارے سیلز پہ موشتمل ہوتا ہے اس میں بہت سارے آرگن اور آرگن سسٹم جو ہے آپس میں جائن ہوتے ہیں مثال کے طور پہ جب ایک انسان جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مسلز بھی کونٹریکٹ اور ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہارٹ بیٹ بھی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی ریسپائریٹری ایکٹیویٹی بھی انہانس ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہے ملٹی سیلولر آرگنیزم میں ہر جو اس کا آرگن سسٹم ہے وہ ورک کر رہا ہے تو یہ اس کی بیسٹ ایکزیمپل ہے اس کے بعد جو ہے ڈیفرنٹ جو لیونگ آرگنیزمز ہیں ملٹی سیلولر انڈویجولز ہیں ان کا گروپ جو ہے وہ پوٹینچلی انٹر بریڈ کرتا ہے اور سپیشیز بنا دیتا ہے ٹھیک ہے جب سیمیلر سپیشیز جو ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف سپیشیز جو ہیں ان کے گروپ وہ پاپولیشن بناتے ہیں پاپولیشن کے بعد کمیونٹی اور کمیونٹی دو طرح کی ہوتی ہے سیمپل کمیونٹی اور کمپلیکس کمیونٹی نیکس جو ہے کمیونٹی کی بعد ایکو سسٹم بنتا ہے اور ایکو سسٹم کے بعد بائیو سفیر کریٹ ہو جاتا ہے اور پاپولیشن کی مثال اس نے دی ہے کہ سٹوڈینٹس ان بیالوجی کلاس نمبر آف ریٹس ان فیلڈ آف رائس کہ چاول کے کھیت میں جو چوہوں کی تعداد ہے وہ اس کی پاپولیشن ہے یا ہم پاپولیشن کی اگزیمپل جو ہے ایک کلاس بیالوجی کی کلاس میں سٹوڈینٹس کی جو ریشو ہے تعداد ہے اس سے لگا سکتے ہیں تھانک یو موسیقی